موسیقی موسیقی سیکیور اب اگر ہم اس کا اپوزٹ بنانا چاہیں تو ہم لکھ لیں گے ان اس سے پہلے لگا لیں گے وہ انسیکیور بن جائے گا ایک ورڈ ہے کمپلیٹ اس کا آپ اپوزٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان لگا دیں ان کمپلیٹ وہ اس کا اپوزٹ بن جائے گا یہ ہمارے پاس ایک جنرل رول ہے کہ ہم اس سے پہلے کسی ورڈ سے پہلے ہم ان والا پریفیکس لگاتے ہیں اور جب ہم یہ پریفیکس لگاتے ہیں تو وہ اس کا اپوزٹ بن جاتا ہے اب یہ تقریباً سارے کیسز میں یہ والا رول اپلیکیبل ہے لیکن دیکھیں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے فلیمیبل فلیمیبل مطلب جس کو فلیمز لگ سکتے ہیں مطلب جس کو آگ لگ سکتی ہے پھر ہمارے پاس ہے ان فلیمیبل اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کو اس رول کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آپ غلطی کر جائیں گے آپ یہ سمجھ رہے ہوگی اچھا فلیمیبل جسے آگ لگ سکتی ہے ان فلیمیبل جسے آگ نہیں لگ سکتی نو یہاں پر یہ والا رول اپلائی نہیں ہوگا رائٹ اور غلطی سوڈنس کب کر جاتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان فلیمیبل میں یہ والا رول اپلائی ہوا ہے تو ذہن میں رکھیں فلیمیبل کو بھی آگ لگتی ہے ان فلیمیبل کو بھی آگ لگتی ہے تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا فلیمیبل کو بھی آگ لگ رہی ہے اور ان فلیمیبل کا مطلب بھی وہ ہے کہ جسے آگ لگتی ہے تو پھر ہم اس کے لئے کونسا ورڈ یوز کریں کہ جس کو آگ نہیں لگتی تو پھر اس کے لئے ہمارے پاس ورڈ ہے نون فلیمیبل اب یہاں پر یہ چیز اگر آپ کے مائنڈ میں کلیر ہو جائے فلیمیبل کو آگ لگتی ہے ان فلیمیبل کو بھی آگ لگتی ہے نون فلیمیبل کو آگ نہیں لگتی اب دیکھیں the fire man was wearing یعنی آگ بجانے والا جو اہلکار ہے اس نے پہنے ہوئے تھے کیا پہنے ہوئے تھے کپڑے to protect himself تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے اپنی حفاظت کر سکے تو لازمی بات ہے وہ ایسے کپڑے پہنے گا کہ جسے آگ نہیں لگتی ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ان فلیمیبل تو اگر آپ کو اس لیکچر کا پتہ نہیں ہوگا اس رول کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں بس ان فلیمیبل ٹھیک ہے کیونکہ ان فلیمیبل کو آگ لگتی ہے ان فلیمیبل کو آگ نہیں لگتی اس رول کے مطابق لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ exceptional رول ہے کہ ان فلیمیبل کو بھی آگ لگتی ہے تو یہاں پر ان فلیمیبل ورڈ بالکل incorrect ہے تو correct کیسے ہوگا آپ ان فلیمیبل کی جگہ آپ لگیں گے جسے آگ نہیں لگتی non فلیمیبل تو ان فلیمیبل کی جگہ آپ لکھ لیں گے non فلیمیبل تو آپ کا سینٹنس correct ہو جائے گا right تو یہ ایک سمپل سا رول آپ نے mind میں رکھنا ہے اگر یہ رول آپ کو پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے students کو میں generally یہ ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا joke share کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ رول نہیں پڑا ہوگا exceptional case اور آپ نے صرف یہ ان والا پڑا ہوگا آپ گاؤں جاتے ہیں گاؤں والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ایسے کپڑے منگوانے چاہیے کہ اگر گاؤں میں کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو بندہ وہ کپڑے پہنے آگ کے اندر بھی چلا جائے تو اسے آگ نہ لگے تو اگر آپ کو اس رول کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ سوچیں گے پہ سرچ کرتے ہیں اور آپ آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھئی مجھے inflammable clothes چاہیے اچھا آپ نے inflammable clothes منگوائے آپ نے کسی بندے کو دی دی گاؤں والے کے کسی کی ذمہ داری لگا دی کہ اچھا اگر فلاں گھر میں آگ لگتی ہے تو آپ نے یہ کپڑے پہن کر اس گھر میں گج جانا ہے آپ کو آگ نہیں لگے گی اگر آپ نے اس کو inflammable کپڑے پہنا دیے ہیں تو اگر آگ لگے گی تو وہ کپڑے پہن کے جب آگ کے اندر جائے گا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا یعنی اسے بھی آگ لگ جائے گی تو آپ نے inflammable clothes نہیں آپ نے non-flammable clothes کا بندوبست کرنا ہے یہ تھا ہمارا lecture number 28 next lecture میں ایک نئی correction کے ساتھ حاضر ہوں گے تب کے لئے اجازت دیجئے thank you very much اللہ حافظ موسیقی